ایک سوال آیا ہے کہ کیا منکرین حدیث یہ کافر ہوتے ہیں مرتد ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں اگر نہیں تو کیوں نہیں جبکہ وہ ارکان اسلام کو بھی نہیں مانتے ہم مانتے ہیں کیا حدیثوں پر ہی ان کا صرف اختلاف ہے تو اس کی کیا تفصیل ہے دیکھیں جی قرآن کریم کو ماننا اور احادیث کا انکار کرنا یہ کفر ہے کیونکہ جو شخص حدیث کا منکر ہے وہ قرآن کا بھی منکر ہے کیونکہ قرآن پاک میں اللہ عزوجل نے فرمایا ہے کہ دیکھو جو رسول کی اطاعت کرے گا وہی اللہ کی اطاعت کرے گا من یتعر رسول فقط اطاع اللہ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کو ماننے کے لیے حدیث کا ماننا ضروری ہو گیا دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ عطیع اللہ و عطیع الرسول اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کی رسول کی اطاعت کرو تو اس سے صاف معلوم ہوا کہ دونوں کی اطاعت ضروری ہے صرف قرآن کو ماننے والا نماز کیسے پڑے گا جب تک حدیث نہ پڑے گا تو پھر وہ نماز کی غلط تعبیل کرے گا کیونکہ قرآن کریم میں نماز کیسے پڑھنی ہے اس تدریجن درجہ بدرجہ پہلے کیا ہوگا پھر کیا ہوگا پھر کیا ہوگا یہ تفصیلات تو حدیث میں موجود ہیں اچھا پھر قرآن میں صرف عقیم الصلاح کا حکم ہے یعنی کہ نماز کو قائم کرو اب نماز کس طرح قائم کی جائے گی اس میں قیرت کس مقام پر کی جائے گی رکوع و سجود میں کیا پڑا جائے گا کتنی دفعہ پڑا جائے گا اچھا وضو کیسے کیا جائے گا وضو کی سنن کیا ہے واجبات کیا ہے فرائض کیا ہے پہلے کیا کروگے بعد میں کیا کروگے اچھا ہاتھ دھونے سے کیا مراد ہے یہ تمام معاملے پھر نماز سے جب باہر نکلوگے تو کیسے نماز سے باہر نکلوگے سلام کتنی دفعہ کروگے اچھا پہلے سلام کدھر پھیروگے تشہد کیا ہے کب پڑی جائے گی کہاں پڑی جائے گی کیسے پڑی جائے گی اچھا اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کو دفنایا کیسے جائے گا دفنانے کا طریقہ اکار کیا ہوگا دفنانے کے بعد کیا کریں گے دفنانے سے قبل کیا کریں گے یہ تمام معاملات غصل کیسے دیں گے یہ ساری تفصیلات کے لیے احادیث مبارکہ کا متعلنہ درکار ہے اسی لیے وہ لوگ جن کے دماغوں میں خناز بھرا ہوا ہے کہ بخاری شریف تو بھئی دو سو سال کے بعد لکھی گئی پتا نہیں یہی اسی طرح کی آئیڈیاز دماغ میں دالتے ہیں نا حالانکہ بخاری شریف سے قبل احادیث مبارکہ کی سو کے قریب کتب لکھی جا چکی تھی جس میں امام بخاری کے اساتذہ کرام کی کتب بھی شامل ہیں اور بعض اساتذہ کرام کی کتب کا زخیرہ تو امام بخاری کے زخیرے سے بھی بڑا ہے امام یحیٰ ابن معین امام احمد ابن حمل اسی طرح امام عبد الرزاق امام ابن شیبہ ابن ععینہ امام محمد امام مالک اس طرح اور کئی محدثین ہیں جن کی حدیث کی کتابیں امام بخاری کے استاد دادا استاد پردادا استاد کے زمانے کی کتابیں بھی ہیں جنہوں یوں سمجھ لیں حدیث فن حدیث پر تو ایک عرصے سے کام ہوتا چلا رہا ہے امام بخاری نے کوئی حدیث کی پہلی کتاب دو نہیں لکھی امام بخاری سے قبل بھی سو کے قریب کتابیں لکھی جا چکی تھیں بہت ساری کتابیں دوسری کتابوں میں زم ہو گئیں لیکن بہت ساری کتابیں آج بھی موجود ہیں تو یہ غلط فہمیاں جو ہیں یہ دماغوں میں یہ انڈیلتے ہیں اور یہ اس طرح کی رجحان دینا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ بھئی حدیثیں تو بہت بات کی ہیں ایسی بات نہیں ہے صحابہ اکرام کے زمانے میں بھی حدیثیں جبا ہوتی تھیں اس زمانے میں عرب کلچر کے مطابق سینہ بسینہ زیادہ انفرمیشن ٹرینسفر ہوتی تھی لیکن لکھی بھی جاتی تھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شاگردوں سے اپنے حدیثوں کی یاد داشت لکھوائی اسی ذرہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص کے ہاتھ کی بھی لکھی ہوئی دس ہزار سے زائد حدیثوں کا زخیرہ موجود تھا اس طرح اور دیگر معاملات ہیں تو بہرحال مختصرا جو ہے وہ منکرین حدیث وہ منکرین قرآن بھی ہیں اپنے آپ کو اہل القرآن کہتے پھر ہیں اس سے کہنے سے کیا ہوتا ہے کہنے سے کیا ہوتا ہے تو باضح رہے کہ غلام احمد پرویز اور اس کے پیروکار ضروریات دین نماز روجہ حدد زکاة روزہ حج زکاة اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اسلامی تعلیمات اور نصوص قرآنیہ کے بلکل مخالف و منافی نظریات کے حامل ہیں یہی اپنے آپ کو اہل القرآن کہتے ہیں یہ جو پرویزی جو ہیں یہ بلکل احادیث کے انکاری ہیں تو انہوں نے آیات قرآنی کی ایک مدھکہ خیص منچاہی تعویلات کر رکھی ہیں کبھی ان کی کتابیں اٹھا کے پڑھیں کبھی ان کی باتیں سنیں مناب بھیران ہو جاتا ہے اور ان کی باتوں سے ان کی تعویلات سے واضح ہے کہ غلام احمد پرویز اور اس کے متابعین کا دین محمدی سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ دائرہ اسلام سے خارج اور ایک کافر فرقہ ہے تو ایسے لوگوں سے یارانا اٹھنا پیٹھنا کیونکہ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو یہ آپ کو خراب کر دیں گے اور ان کا یہی کام ہے ذہن میں اشکال ڈالتے ہیں بندے کو کنفیوس کرتے ہیں اور پھر اپنی طرف کھینچتے ہیں عجیب و غریب تعویلات بیان کرتے ہیں قرآن کریم کی سورہ فیل کی عجیب سی تشریح بیان کرتے ہیں بعض واقعات کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں کہ یہ ہے یہ واقعہ ہی نہیں ہے یہ تو بس ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے بات بتا دی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو اس لئے آپ جاتو علم حاصل کریں اور پھر اتنا تعلق رکھیں جتنا کہ شریعت نے اجازت دی ہے زیادہ گھلنا ملنا بحثیں کرنا اگر آپ کے باس علم نہیں ہے تو ان ابحاظ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے علماء سے رجوع کریں تو بہرحال تو امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو کچھ اس بارے میں آئیڈیا بھی ہوا ہوگا اور ایسے لوگوں سے اجتناب بھی کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں